بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے میں اس کے متعلق ایک حدیث فضیلت کے بارے میں اور ایک حدیث اہمیت کے بارے میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلی بات جہاں تک رمضان کے مہینے کا جو روزہ ہے رمضان کا روزہ وہ فرض روزہ ہے اس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ من صام رمضان ایمان و احتساب غفر لہو ما تقدم من دنبی یہ حدیث بخاری شریف میں مل جائے گی ترمی شریف میں بھی حدیث مل جائے گی جس کا مطلب اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رمضان کا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ تمام پچھلے گناہ اس میں محدثین کے اختلاف ہے کہ وہ گناہ کبیرہ ہیں یا صغیرہ ہیں تحقیقی بات یہی ہے عام محدثین اسی طرف جو ہے رجحان رکھتے ہیں کہ گناہ سغائر ہیں یہاں تو تمام گناہ اس کے معاف کر دیا جائیں گے چاہے وہ جتنے بھی گناہ ہونا پچھلے تمام گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے اگر کوئی رمضان کا روزہ رکھتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ تمام قیودات شرائط کے ساتھ رکھتا ہو کوئی آدمی ایسا ہے جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے پھر وہ گالیاں دیتا ہے رمضان کا روزہ رکھتا ہے نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے تو پھر روزہ رکھنے میں یہ فضیلت اسے حاصل نہیں ہوگی یہ جو فضیلت اتنی بڑی فضیلت اسی وقت حاصل ہوگی جب وہ روزہ کے دوسرے شرائط کو بھی سامنے رکھے اور گناہوں سے بھی بچے دوسری بات رمضان کے روزہ کی اہمیت جہاں تک ہے حدیث میں آتا ہے من افتر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرد لم یقضا عنہ صوم الدہر یہ حدیث تریمی شریف میں جل نمبر ایک سفہ نمبر ایک سو چوون پہ ابودعو شریف میں جل نمبر ایک سفہ نمبر تین سو چھبیس پہ مشکال شریف جل نمبر ایک سفہ نمبر ایک سو ستتر پہ ملے گی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی رمضان کا روزہ بغیر کسی مجبوری کے بغیر کسی عذر کے چھوڑ دے نہ رکھے کوئی مجبوری نہیں ہے روزہ رکھتا نہیں ہے رمضان کا اب اس کے بعد اگر وہ پوری زندگی موت تک پوری زندگی روزہ رکھے گا تو اس روزے کے برکات کو جو رمضان میں رکھنے سے حاصل ہو سکتا تھا وہ برکات اسے حاصل نہیں ہوں گے وہ روحانیت اسے حاصل نہیں ہوگی یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ رمضان کا روزہ نہیں رکھتے ہیں بعد میں قضاء رکھ لیتے ہیں تو قضاء تو ہو جائے گا روزہ تو آپ کا ہو گیا قضاء رکھنے کی وجہ سے لیکن رمضان میں روزہ رکھنے کی وجہ سے جو فضیلت اور جو ثواب آپ پانے والے تھے وہ آپ کو نہیں ملے گا اگر پوری زندگی رکھتے ہیں پھر بھی اس ثواب کے برابر آپ کا یہ روزہ نہیں پہنچ سکتا جو رمضان میں رکھنے سے ہو سکتا تھا اسی لئے رمضان میں روزہ رکھنے کی پابندی کریں بغیر کسی مجبوری کے مت چھوڑیں ہاں اگر کوئی عذر ہے کوئی رخصت ہے مثال کے طور پر بیمار ہے یا مسافر ہے اور جو جو وجوہات ہیں جن وجوہات کی وجہ سے روزہ رکھنا اس کے لئے ترک کرنا روزہ نہیں رکھنا اس کے لئے جائز تھا اگر ایسی عذر ہے تو پھر بعد میں رکھ لینے سے وہ فضیلت اور وہ روحانیت وہ ثواب اسے مل جائے گا جو رمضان میں ملتا ہے لیکن بغیر عذر کے اگر چھوڑے گا تو اس کا کوئی بھرپائی نہیں ہو سکتا بس قضاء رکھ لے گا تو وہ روزہ ہو جائے گا لیکن وہ ثواب ہے اسے نہیں ملے گا اسی لئے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے روزے کی مکمل پابندی اور اس میں شرائط جو اس کے ہیں اس کی بھی پابندی اللہ تعالی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم تمام کو شریعت کا پابند بنائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں میرے وارس اپ نمبر سے